بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے دومز دومز ہمارے پاس ملی ہوتا کیا ہے دومز ہے ہمارے پاس دومز دی منز ڈیلے او منز اونسٹ ایم منز مسلس اور ایس منز سورنس اب دومز ہم میں سے سب نے تقریباً فیل کیا ہوئے صرف نام دیکھ کے ہمیں لگ رہے ہیں کہ کوئی نیو چیز ہے یا پھر ہم لوگوں کو تو کبھی یہ مسئلہ ہوا ہی نہیں ہوتی کیا ہے اگر یہ اردو زبان میں عام بات کی جائے تو یہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایکسرسائزیز کی یا پھر ایک دن بہت زیادہ چل لی ہے یا پھر ہم لوگ بھاگے ہیں جوگنگ کی ہیں پہلے دن یا دو دن دن ہمارے پاس جو ہے وہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں پین بہت زیادہ ہونے لگ جاتی ہیں تو اس کو ہم ڈومز کہتے ہیں اس کو عام زبان میں مسلس فیور بھی کہا جاتا ہے اب ہمارے پاس ہو کہہ رہے ہیں اس کے اندر ڈیفنیشن کی بات کر لیتے ہیں پین انڈ سٹیفنس فیلت ان مسل سیورل آرز چو ڈیز آفٹر سٹینیس ایکسسائزیز اب آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب کھلیاں پڑ دی ہیں یہ نہیں ہو تک ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو گئے آپ نے ایک دو گھنٹے واغ کی یا جوگنگ کی اس کے پاس کھلیاں پڑی اور وہ تھوڑی دن میں ٹھیک ہو گئی ہمارے پاس یہ اثر کچھ گھنٹوں تک اور یہاں پھر کچھ دنوں تک رہتا ہے ڈیوریشن میں بھی لکھا ہوا ہے میں نے جس طرح کے بارہ سے سیونٹی ٹیو آرز سکے یہ ہمارے پاس رہ رہے ہیں مطلب یہ ہمارے پاس ایک دن سے لے کے تین دن تک اس کا اثر رہتا ہے اب نیکسٹ ہم لوگ بات کر لیتے ہیں سیمٹمز کیا ہے رینج آف موشن ڈیگریز ہو جاتی ہے جس طرح ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی اگر ہم بہت زیادہ ایکسرسائزز کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اتنی ہمت دی رہتی ہے کہ آپ دوبارہ اتنی ووک کر سکیں کیوں کیونکہ آپ کی رینج آف موشن مسل کی ڈیگریز ہو گیا اگر پہلے مسل 80 ڈیگری کور کر رہا تھا تو بعد میں اس کی جو ہے وہ 60 to 70 ڈیگری جو ہے وہ رینج آف موشن کو کور کرے گا نیکسٹ آپ کے مسلز سویل ہو جاتے ہیں سویلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کا موکرنز ہم بعد میں دیکھیں گے کہ سویلنگ ہو کیوں نہیں ہے نیکسٹ آپ کو مسل فتیق ہو گی اور لاسٹ کی بات کریں تو لوس آف مسل سٹرنڈ ہے اب آپ کی مسلز کی سٹرنڈ تھوڑی ہو گیا اگر آپ کا فر ایزمپل آپ کے ہاتھوں کے اندر کھلیاں پڑ گئی ہیں پھر آپ نے کوئی بہت زیادہ ویٹ بیئر کیا جس کے لئے سے کھلیاں پڑ گئی ہیں آپ پہلے 5kg ویٹ اٹھا پا رہے تھے آپ نے 5kg ویٹ اٹھا لیا اب جب مسل فیور آپ کو کھلیاں پڑ گئی ہیں تو آپ 5kg ویٹ گین نہیں کر پائیں گے آپ صرف اور صرف 2kg تک جو ہے ویٹ اٹھا پائیں گے کیوں کیونکہ آپ کی جو مسلز سٹرنڈ ہے وہ بہت تھوڑی ہو گئی ہے 2kg میں بھی آپ کو پین فیل ہو گیا اور کہاں 5kg میں بھی آپ کو پین نہیں فیل ہو گیا بٹ ایک مین چیز کہ یہ شورٹ تم ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈومز ہے تو اس کے بعد آپ پورے لائف ٹائم 5kg ویٹ بیر کر ہی نہیں سکتے شورٹ تم ہے آپ کو ایک سے دو دن تک رہے گا پھر اس کے بعد آپ نومالائز ہو جائیں گے اب نیکس دیکھتے اس کا میکانیزم کیا اب نیکس ہمارے پاس میکانیزم آجتا ہے سب سے پہلے ہم فرسٹ میکانیزم کی بات کرتے ہیں جو 1902 میں تھی اور ہوج نے بتایا تھا یہ میکانیزم ہے ہمارے پاس ریپچر مسل میکانیزم اب اس میکانیزم کے اندر ہمارے پاس ہو کر رہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں نومال مسل سیل کی کونٹریکشن اور ریلیکسیشن کی یہ میرے پاس ایک نومال مسل سیل ہے ریلیکس فوم کے اندر ریلیکس فوم میں میرے پاس کیا ہو رہے ہیں دو مسل فائیبر ہیں ایک میرے پاس ہے ایکٹن دوسرا ہے میرے پاس مسل فائیبر میوسن ایکٹن اور میوسن جب دونوں ایک دوسرے سے سپریٹ آؤٹ ہو رہتے ہیں جس طرح یہ میرے پاس میوسن کا head ہے اور یہ black beads جو نظر آ رہے ہیں یہ میرے پاس actin جب یہ دونے ایک دوسرے سے separate ہوتے ہیں تو میرے پاس muscle relax condition میں ہوتا ہے اور جب actin اور میوسن کے head for example یہ actin تھا اور یہ میوسن کے head کے ساتھ جب ملے گا تو میرے پاس کیا ہوگا muscle contract form میں چلے جائیں گے اب ہمارے پاس اس case کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ایک relax form تھی اب actin اور میوسن جو ہیں relaxation کے case میں انہوں نے separate ہونا تھا یہ relaxation سے پہلے ہی separate ہو جاتے ہیں for example muscle میرا بھی contract میں ہی ہے contract form میں ہی ہے مگر actin اور میوسن کے head اس طریقے سے separate ہو جاتے ہیں relax form میں پہلے ہی آ جاتے ہیں اب جب یہ continuously relax form میں رہتے ہیں تو اس سے میرے پاس ہوتا کیا ہے جو relaxation زیادہ رہنے کی وجہ سے sarkomair کی broadening ہونا start ہو جاتی ہے sarkomair کیا ہے یہ جتنے بھی muscles fiber آپ کو show ہو رہے ہیں یہ سارے sarkomair ہے muscles fiber کو ہی actually ہم sarkomair کہتے ہیں اب یہ جو sarkomair ہے برین کی broadening start ہوگی کیوں کیونکہ یہ myosin اور actin کے دنبیان میں space continue آ رہی ہے کیوں کیونکہ relaxation سے پہلے یہ ایک دوسرے سے دور ہے اب جب یہ relaxation سے پہلے ایک دوسرے سے دور ہوں گے sarkomair کے اندر space آ گئی space آنے کی وجہ سے ہمارے پاس muscle rapture کر جاتے ہیں اب جب ہمارے پاس muscle rapture ہو جائیں گے تو ہو گا کیا میرے پاس nociceptor activate ہو جائیں گے nociceptor ہمارے پاس کر رہے ہیں pain کو جتنی بھی pain کے stimulation ہوتے ہیں ہمارے پاس کھلیاں پڑھتی ہیں تو پین فیل ہوتی ہے ہمارے پاس next mechanism پہ آ جاتے ہیں جو کہ میرے پاس ہے enzyme efflux mechanism اب ہمارے پاس mainly پہلے کیا ہوتا ہے normal position کی بات کریں تو میرے پاس sarcoplasmic reticulum ہمارے پاس جو muscle cells ہیں ان کے اندر sarcoplasmic reticulum ہوتا ہے جو normal cells ہیں اس کے اندر اس کو endoplasmic reticulum کہتے ہیں function دونوں کا وہی سیم ہے ہمارے پاس sarcoplasmic reticulum کے اندر calcium store ہوتے ہیں اب جب میرے پاس oxygen کا level low ہے ضاہری بات ہے میرے پاس anaerobic respiration ہو رہی ہے anaerobic respiration کی وجہ سے oxygen level جو ہے میرے پاس low ہو گیا oxygen level low ہوا تو میرے پاس atp کے level decrease ہو گیا کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہے aerobic respiration جب ہم کرواتے ہیں تو oxygen کا level جو ہے میرے پاس وہ بڑھ جاتا ہے تو aerobic respiration نہیں ہو رہی ہے anaerobic ہو رہی ہے تو oxygen level decrease ہو گیا اب ہمارے پاس calcium کو move کروانے کے لیے sarcoplasmic reticulum کے لیے atp کی ضرورت ہے atp ہمارے پاس ہے نہیں کیونکہ respiration anaerobic core oxygen level low ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو calcium ہے وہ store ہونے لگ جاتے ہیں muscles fiber کے اندر جب ہمارے پاس calcium muscle fiber کے اندر store ہوتے ہیں تو calcium ہمارے پاس کیا کرتے ہیں activate کروا دیتے ہیں دو enzymes کو جو کہ میرے پاس phospholipase اور proteases enzyme ہے phospholipase اور proteases enzyme جب activate ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ muscles کے اندر breakdown اور ساتھ inflammation کروا دیتے ہیں اب جب muscles کی breakdown ہوتی ہے muscle protein کی breakdown اور inflammation ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ muscle inflame ہو رہے ہیں اور پھر وہ ہی کلیاں پڑ جاتے ہیں اب next up pain کیوں ہو رہی ہے pain کی وجہ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس enzyme histamine prostaglandin اور میرے پاس potassium کو کیا کرواتے ہیں activate کروا دیتے ہیں جب muscles کے اندر یہ تینوں چیزیں store ہونے لگ جاتی ہیں تو یہ pain cause کروا دیتے ہیں pain کس طرح cause کروا رہی ہیں یہ میرے پاس nociceptors کو activate کروا دیتے ہیں nociceptors کیا ہے stimulation لے کے جا رہے ہیں ہمارے پاس body سے brain کی طرح وہ ابھی کس کا pain کا اب ہمارے پاس ایک false concept ہے lactic acid accumulation کا اکثر لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ vigorous exercise کرتے ہیں تو اس سے ہوتا کہ میرے پاس anaerobic respiration start ہوئی اب anaerobic respiration کے اندر میرے پاس جو bi-productive وہ بنتا ہے lactic acid اور لوگوں کا خیال ہے کہ lactic acid جو ہے جب میرے پاس joints کے اندر یا muscles کے اندر accumulate ہونے لگ جاتا ہے تو اس ورہ سے ہمارے پاس domes جاں کھل گیا پڑ جاتی مگر یہ concept false ہے وجہ کیا ہے جو lactic acid ہے وہ ہماری body کے اندر store ہو رہا ہے چھیک ہے ہمارے muscles کے اندر store ہو رہا ہے مگر وہ صرف اور صرف ایک آر تک store رہا ہے for example آپ کی body کے اندر anaerobic respiration ہو رہی ہے oxygen کا level ہو lactic acid بننے لگ گیا مگر وہ صرف اور صرف ایک گھنٹ تک store ہو رہا ہے جبکہ ہمارے پاس جو domes یا کھلیاں ہے وہ میرے پاس کم از کم ایک دن سے تین دن تک رہ رہی ہے 3 days تک انہوں نے رہنے مگر جو lactic acid ہے وہ ایک گھنٹے میں جا کے ختم ہو گیا تو lactic acid کی وجہ سے آپ کو domes کا issue نہیں ہوتا ہے نہ ہی lactic acid accumulation اس طرح کا کوئی case کر رہی ہے اب یہ domes کا جو phenomena ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ روز روز نہیں ہوگا for example اگر آپ نے ایک دن walk زیادہ کی ہے تو آپ کے پاس کھلیوں کو issue ہو رہا ہے مگر یہی walk اگر آپ روز کرنے لگ جائیں گے تو issue نہیں ہوگا اب اس کی وجہ کے وہ ہے ہمارے پاس repeated bout effect اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے muscles adapt کر جاتے ہیں further damage مطلب آپ مزید damage جو ہے وہ ہمارے muscles اس سے adapted ہیں ہو کیا رہا تھا کہ پہلے دن آپ نے walk کی آپ کو pain ہوئی دوسرے دن کی تیسرے دن کی یہی کام آپ جب دو یا تین ہفتے تک کرتے رہیں گے تو آپ کو pain ہونا بند ہو جائے گی کیونکہ muscle آپ کے adapt ہوگے پہلے دن آپ کے muscles کو ملی 40% strength walk کرنے سے اور 20 to 60% کیا ہوا muscle کے اندر damage آیا وہ جو 20 to 60% damage تھا وہ آہستہ آہستہ کام ہوتا جائے گا damage وہ 60 سے پہلے 50 آئے گا 50 to 40 at the end آپ کے muscles کو دو یا تین ہفتوں میں صرف اور صرف 100% strength ملے گی جو muscle damage ہے وہ آپ کا 0 level تک جلا جائے گا مطلب muscle damage آپ کا بلکل ختم ہو جائے گا اور اب آپ کی muscle کو strength ملے گی phenomena کیا تھا repeated bout effect اب next بات کر لیتے ہیں ہم اس کی treatment کی اگر آپ کو doms کا condition ہو گئی ہے مطلب خلیاں پڑ گئے ہیں تو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ massage کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں وہی ایک جان دو دن میں ہونا ہے مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا جلدی ٹھیک ہو جائے next اگر آپ hot water بات لیتے ہیں تو اس سے بھی doms کی condition جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے next اگر آپ pain killer use کریں pain killer کے اندر اگر آپ ابروفل لیتے ہیں تو وہ آپ کی muscle soreness کو کام کر یا کوئی بھی pain killer use کر سکتے ہیں اب ایک بات اچھا تھی ایک سو لوگوں کو لگتا ہے swelling ہوگی ہم cold pack patient کو use کروا سکتے ہیں مگر یہ زیادہ recommended نہیں ہے کیوں زیادہ effect نہیں کرتے ہیں 2011 کی research کے cold pack جو ہے doms کے اندر زیادہ effective نہیں ہے تو اس لیم cold pack زیادہ use نہیں کرتے ہیں آپ hot water بات دے سکتے ہیں pain killer یا massage اور اگر آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں پھر بھی one to two days کے اندر آپ کی doms کے condition جو ہے وہ normalize ہو جاتی ہے